ارے آپ کہہ سکتے ہو یار میرا دوست امریکہ جانے کی خواہشتی وہ تو چلا گیا اس کی لندن جانے کی خواہشتی وہ تو چلا گیا اس کی وہاں سیٹنگ چل رہی تھی شادی کی خواہشتی وہاں اس کی ہو گئی اس کی اولاد کی خواہشتی اس کے اولاد ہو گئی تو کہاں کہہ رہے بھائی کسی کی خواہش پوری نہیں ہوتی ہوئی تو ہے فلاں کی بھی ہو گئی فلاں کی بھی خواہش پوری ہو گئی فلاں کی بھی خواہشات پوری ہو گئی یہ کیسی بات کی ہے متنبی نے کہ یہاں کسی کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی تو شیر کے اگلے مثلے میں متنبی نے شیر کا اس اشکال کا جواب دی وہ کہہ رہے ہیں بات اصل میں پتہ ہی کیا ہے لنتہا عربن اللہ علا عربی جب ایک خواہش پوری ہوتی ہے دوسری خواہش کے انڈے دے کے جاتی ہے اور انڈوں پر مرگی کے بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اسے خود ہی چوزے نکلتے ہیں بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو انڈوں پر بیٹھنا پڑتا ہے بعض جانور ایسے ہوتے ہیں انڈے دے کے مارکیٹ سے شارڈ ہو جاتے ہیں بچے خود ہی نکلتے رہتے ہیں یہ جو کچوائی انڈے دے کے غائب ہو جاتا ہے اس کے بچے خود ہی نکلتے ہیں تو جب آپ کی ایک خواہش پوری ہوگی وہ پوری ہونے سے پہلے کھٹمل کی طرح بہت سے کھٹمل پیدا کر کے جائے کھٹمل سے یاد آیا اور اس یاد آئے سے ایک چھٹکلا یاد آیا ایک آدمی نے کسی کو گالی دی اس کو ڈاگ بولا کتا نہیں ہوتا ممبر پہ کتا بولنا اچھا نہیں لگ رہا مجھے تو یہ بڑا ہوشیار تھا اس کا آئی کیو لیول بہت تیز تھا اس نے گالی دی کتے بولا کہہےے کتے سے یاد آیا کہ والے صاحب کی طبیعت کیسی آ چاہا سمجھ رہے ہیں ایک آدمی نے کسی کو گالی کیا دی کتا بولا نا یہ بڑا ہوشیار تھا اس نے گالی کا ریپلائی کیا کیا کہہےےے کتے سے یاد آیا آپ کے والے صاحب ٹھیک ہے ایسے بعض لوگ کائی کیو لیول بہت تیز ہوتا ہے ان سے کبھی بھی اُلہ جنا نہیں چاہیے یا گدہ بولا ہوگا تو اس نے فورا کہا گدے سے مجھے یاد آیا آپ کے والے صاحب کی طبیعت کیسی ہے تو تو میں مجھے کس سے کیا یاد آیا تھا جو خواہشات ہیں نا وہ ایک خواہش جب پوری ہوتی ہے تو کھٹمل آپ ایک ماریں گے نا کھٹمل کو قتل کرنے کی خود ہاتھ سے کبھی بھی ہماقت نہ کریں کبھی آپ کو کھٹمل نظر آ جائے نا دوائیں چھڑک کے ماریں ایسے ہاتھ سے یا چپل سے مار دیا نا بس گئے کیونکہ اس کی سمیل سے بیسیوں کھٹمل آ جائیں گے بلکل خواہشات نفسانیہ کا حساب و کتاب ایسا ہے آپ نے گناہ کی ایک خواہش پوری کی یہ سوچ کے کہ میں لاسٹ ٹائم کر رہا ہوں بس میرا دل بھر جائے گا میں دوبارہ یہ ناجائز نہیں کروں گا یہ آپ کی ہماقت ہوتی ہے پہلی دبا گناہ کرتے ہوئے یہ آپ ہماقت کر رہے ہوتے ہو فرس ٹائم گناہ کرتے ہوئے بس ایک دفعہ خواہش پوری کی اور وہ خواہش اس وقت تو پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد اتنے انڈے بچے جیسے ایک خٹمل آپ نے مارا اور بیسیوں خٹمل اس کے بلڈ کی خون کی سمیل سن کے آ جاتے ہیں پھر ایک سب کو مارو گے تو بیس ضرب بیس صحیح ہے نا پھر ان کو مارو گے تو بیس ضرب بیس اس کا طریقہ یہ ہے کہ کمرہ بند کر کے اس پرے شڑکو اور اس کو بند کر دو بالکل ایسے ہاستے نہ مارو تو شاعر کہتا ہے جب بھی یہ خواہش پوری ہوتی ہے وہ خواہش ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے تو جب آپ کے پاس پیسہ آتا ہے دین کے بغیر دین کے ساتھ آیا پھر مسئلہ نہیں ہوتا دین کے بغیر دولت آ گئی شہرت مل گئی پیسہ آ گیا سمجھ لو کہ اب ڈپریشن اور ٹینشن آپ خود اب آپ کے ساتھ آنا شروع کیوں ڈپریشن اور ٹینشن آئے گی وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان جس چیز کے ساتھ رہتا ہے نا اس سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے خوب ٹیکنیکل پوائنٹ ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھیں یہ نوٹ کرنے کا پوائنٹ ہے اس کو سمجھیں آپ نے گدہ پال لیا گدہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو انسان دل دے بیٹھے میں نہیں کہوں گا گدہ سے مجھے کیا یاد آیا ایک مثال دے رہا ہوں ہو جاتی ہے نا محبت جس چیز کے بھی ساتھ رہتا ہے انسان لوگوں کو اپنے گھر کے در و دیوار سے محبت ہو جاتی ہے اپنے گاؤں سے محبت ہو جاتی ہے تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان پیسے کے ساتھ رہتا ہے نا پیسے والے کے بعد پیسہ ہوتا ہے تو اس کو پیسے سے محبت پھر پیسے کے ذریعے آپ کی خواہشات پوری ہوتی ہیں تو آپ کو خواہشات سے بولو نا محبت چاہتوں سے محبت چاہتوں سے محبت ڈپریشن کا بیج ہے ٹینشن کا بیج ہے کیونکہ ایک چاہت پوری ہوگی اس سے بڑی چاہت آپ کے دل میں پیدا ہو چکی ہوگی پھر اس سے بڑی چاہت انگریزوں کو دیکھ لو نا آپ انگریزوں کو دیکھو ساری چاہتیں ان کی پوری ہو رہی ہیں لیکن ان سے آئیاشی نہیں چھوٹتی اور چاہتے ہیں کچھ نیا ہو کچھ نیا ہو مزید کچھ آئیاشی ہو مزید کچھ آئیاشی ہو کچھ ایسا کرے کہ نیا ہو جائے بالکل بس بور ہو جاتے ہیں بہت جلدی پچھلی لائف سے وہ تو اس سے کیا رہے جب چاہتوں کی محبت پیدا ہو رہی ہے خواہشات کی محبت پیدا ہو رہی ہے کمپرومائز غموں سے کمپرومائز کرنا انسان بھوک برداشت نہیں ہوتی اس سے بھوکی برداشت نہیں ہو رہی اور کوئی ٹینشن برداشت نہیں ہو رہی نتیجہ کیا نکلتا ہے چاہتیں پوری ہونے سے ٹینشن ختم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھنا غریب آدمی نے دولت دے ہی نہیں ہوتی جب رہا نہیں ہے تو اس میں دولت کی محبت اتنی ہوتی نہیں وہ کمپرومائز کر کے بیٹھا ہوتا ہے یار زندگی جیسے وہ مزدور کی میں مثال دیتا ہوں نا وہ کمپرومائز کر کے بیٹھ ان کو پتا ہے یار ہمارے پاس پیسہ آئی نہیں سکتا انہوں نے یہ فرض کیا ہوا ہے یار ہمارے اندر قابلیت ہی ہے یہ صبح اٹھنا ہے ہم نے سمنٹ کے بجری بنانی ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے اور ایسے شام کو جا کے سو جانا ہے بس دہاری مل رہی ہے ہمیں ہم اس پہ کیا ہیں خوش ہیں تو وہ واقعی خوش ہیں وہ واقعی ٹینشن میں نہیں ہیں تو خوب سمجھ لو اللہ نے خواہشات پوری کرنے کی جگہ دنیا نہیں رکھی ہے ایاشی کی جگہ کیا ہے آخرت ہے دنیا میں جو ایاشی چاہ کے آخرت کا نقصان کر بیٹھے گا وہ اس سے بڑا بے وقوع دنیا میں کوئی نہیں ہے اور اپنی خواہشات کو جتنا سمیٹھو گے نا اس محدود میں اللہ لذت آپ کی بڑھا دے گا یہ اللہ کا انعام ہے وہی میں مثال دیتا ہوں روزے کی دیکھو مجھے بتاؤ رمضان میں جب آپ روزہ رکھتے ہو جتنا لمبا روزہ ہو افطاری کا مزہ اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا وجہ کیا ہے آپ نے صبح سے لے کے اپنی پیٹھ اور زبان کی خواہشات کو کیا کیا بولتے کیوں نہیں کیا ہو گیا پتہ نہیں خربان کیا نا تو نقص جزا کیا ملتی ہے کہ جب یہ خواہش پوری ہوگی تو مالدار آدمی یا جو روزہ خور آدمی ہے صبح سے کھاتا رہا ہے اسے اس وقت کھانے میں وہ لذت اس کا آدھا بھی محسوس نہیں ہوگی اور آپ کو ایسا مزہ آئے گا کہ آپ کو گیار دستر خوان کھا جاؤں میں یہ کیش یہ اللہ نے کتنی بڑی علامت دی ہے کہ یہاں مزہ وہی اڑاتا ہے جو اپنے مزے قربان کرتا ہے جو لوگ زنا کرتے ہیں بدنظری کرتے ہیں انٹرنیٹ پر فوج فلمیں دیکھتے ہیں نکاح کی لذت اللہ ان سے چھین لیتے ہیں جو لوگ زنا کرتے ہیں